بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے آپ سکتا کیسے حالات چل رہے ہیں پوچھنے کی ضرورت میرا خیالیں نہیں ہیں مشکل حالات ہیں اور آبیسلی ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور حوصلہ رکھنا چاہیے احتیاط مکمل طور پر کریں کسی چیز کو ڈینائل دینا میرے خیال میں اکل مندی نہیں ہوتی ہمارے پاکستانیوں کی تو ما شاء اللہ خیر سے ایک دو جملے یہ ایسے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ دنیا کہتا ہے جی اس ارینجمنٹ کرو یہ کرو وہ کرو ڈسٹینسنگ کرو ہم کہتا ہے جو جی رات کبر چاہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ کا نے جواب کی ایک مقدر میں لکھتی ہے لیکن اللہ نے کوئی آپ کو اکل فہم بھی دیا ہوا ہے سو پلیز سپریڈ اویرنیس ہر جگہ ہر وقت غیر ضروری طور پر ایسی وہ نہ کریں دوسرا میں ابھی ایک کووڈ کا دور گزار کے آئے ہوں اس کی انشاءالا ہوئے جو وہ ہے فائنڈنگز ہیں وہ بھی شیئر کروں گا کسی دن کسی ویڈیو میں تو جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس دورا سب سے بڑا فیکٹر ڈیو دھائی optimizing ڈیووسی دنڈیا ڈیو Μاری شے بیماری ایتنے villa ڈیوز اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا جو آپ کو صبح و شام یہی بتا رہا ہے کہ جناب فلان صاحب کی حالت بہت خراب ہے فلان صاحب ہوتا ہو گئے اس وقت اس ملک میں اتنے لوگ ہو گئے دنیا میں فلان جگہ پہ اتنے لوگ مر گئے تو آل آف ڈس کرییٹس ڈسٹوربنس دوسری چیز آپ آئیسولیٹڈ ہیں آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اس وقت آپ اس وقت آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ اتنی مشکل سٹیٹ میں آگئے ہیں اور آپ کو یہ بتا نہیں ہے کہ کون آپ کے اس کو فورٹ کرتے ہیں میرے پیچ میرے اس کو میرے کاؤنٹ سے فورٹ کرتے ہیں اچھا تو آپ کو جو ایک نئی سٹیٹویشن آتی ہے کہ آپ اکیلے ہیں اور یہ ساری کی سارے بیریئرز ہیں اور اگلے لمحے کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ سب سے زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے اس دوران صرف میں اپنی دو تین چیزیں شیئر کر کے پھر آج سے ٹاپک کی طرف آنگا ایک تو سورہ رحمان کی تراوت کاری باسد کی آواز میں صبح اور شام بو ٹائم ضرور سنیں یہ سب کے ساتھ بھی سنیں اللہ رحم کرے اللہ آپ کو بچائے رکھیں ان ساری سٹیٹویشن سے لیکن بہت ہی فائدہ مند اور افیکٹیو ہوتا ہے بہت ہی افیکٹیو اور فائدہ مند ہوتی ہے یہ سورت اور یہ اللہ میں نے آپ کو بہت بڑی سپورٹ دی ہوئی ہے بہت سکون ملتا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جناب وہ کس طرح سننی ہے خاموش ہوگے سننی ہے آنکھیں بند کر کے سننی ہے تلاوت کی کیونکہ وہ اس کے جو اتاڑ چڑھا ہوئے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کے کلام میں برکت نہیں ہوگی تو اور کس چیز میں ہوگی اچھا جنابت ہے ان دا مین وائل جی جو تھرڈ جو رو آئی ہے اس سے ڈیفنیٹلی ہمارے حالات پور ہوئے ہیں اور پاکستان میں پہلی بار اس میں کوئی جتنا تکلیف دے پہلو پیدا ہوا اس پار کل بھی میرا خیال لاہور میں میرا خیال ہے کل پاکستان میں ہنڈر پلس بریٹس ہیں تو ایک تو اس کو بہت سیریسلی لینا ہے دوسری چیز جو آج میں سپیشلی کہنے لگا ہوں آج کی ڈسکیشن میں دو امپورٹنٹ چیزیں بہت زیادہ ہیں ایک تو ایک کیٹ ہے آپ لوگ کے لیے تو سارے کا سارا جو انجننگ والے بچے ہیں ان کے لیے تو تو ایٹیس سمتھنگ وچھز یوانسے کہ ایٹس اپارٹ اویو لائف آپ کے نام کے ساتھ انجنیر لگنے والا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ 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 انسان نہیں ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل یہ میرے پر کوویٹ کا حصہ نہیں ہو کہ میں یہ بات کروں میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں you are not human beings you are dreams جو آپ پیدا بھی نہیں ہوں کہ تب بھی آپ کے والے سامنا سوچا ہو کہ یار میں اپنے بیٹے کو بڑا اچھا انجنیر بناؤں گا آئیٹی پروسیشن بناؤں گا this that a lot of things تو بیٹا یہ وہ ٹائم ہے جو coming دو تین مہینے یہ آپ کے والدین کے خوابوں کو آپ کے خوابوں کو حقیقت میں چینج کرنے کا ٹائم ہے اور ایک بات میں بتاؤں کہ ہمیشہ مشکل سیچویشن میں جو بندہ سروائیو کرتا ہے یا مشکل سیچویشن میں جو اپنے آپ کو کابو رکھتا ہے اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا میں پچھلے سال بچوں کو کہتا ہوتا تھا ان کے اٹھ والوں کو خاص طور پر کہ بھائی اس سال اگر آپ نے سیریسلی ریپریشن کر لیے تو اس سال جتنے گولڈن اپرچونٹی آپ کی ہے کبھی بھی نہیں ہوگی تنی اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا خاص حسان ہے کہ اس سال ہمارے ریزلٹس آؤٹسٹینڈنگ ہیں مجھے ریپیٹرز کی کلاس کے جتنے بچے تھے مجھے کوئی بھی ایک دو کیلاوہ شاید کوئی بھی ملے جس کا ڈمیشن نہ ہوا اور ریگولر سیشن میں آن لائن پڑھنے والے بچوں نے اتنے اچھے ریزلٹس پروڈیوس کی ہیں کہ میں ہمیں حیران کر کے رکھتے ہیں کبھی راولپنڈیو میڈیکل یونیورسٹی سے فون آ رہا ہوتا ہے سر ہم نے ملنا ہے سر بس کووڈ ختم ہوگا تو ہم آئیں گے تو وہ جو سب کے سب جو پشلے اس سال کبھی قائدہ دے میڈیکل کالیج سے کبھی آغا خان سے تو ہر جگہ سے بچوں کا رابطہ ہو رہا اور سب کہہ رہیں کہ سر ہم نے آنا ہے آپ سے ملنا ہے ایک ایٹ والے خاص طور پر بھی لیکن بس اللہ کرم کرے آپ اللہ کو کووڈ سے نکالے تو انشاءاللہ ہم ایک سیرمینی کریں گے انشاءاللہ جس میں ایوارڈ سیرمینی ہوگی اور انشاءاللہ اس بار کے لیو آؤٹسینڈنگ پرفارمنس ہے اس کو ہم انشاءاللہ مل کے سیلبریٹ کریں گے شکر کے ساتھ اچھا اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے ایک ایٹ کا ٹیسٹ یو ایٹی نے اس بار ایک تھوڑا سا چینج دیا ہے کچھ عرصہ میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ ہوتا کیا تھا کہ پہلے نرسٹ جی کی فاسٹ دوسرے چھوٹے موٹے انسیٹیوشن نیٹ سے ریلیٹڈ انسیٹیوشن جن کا نیٹ بیس ہوتا تھا انٹی ایس کی بیس پہ ہوتا تھا وہ سب تاخلے ہی لے دکتے تھے وہ اپنے ٹیسٹ لے دکتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یو ایٹی کے پاس سٹف جو تھا وہ وہ ویسا زبردست نہیں آ رہا تھا تو اس بار یو ایٹی نے جب ویچل یونیورسٹیز رابطہ کیا پہلے سارے ان کا چیکس بھی نہیں سا تو اس سال یو ایٹی نے کہا کہ نہیں جی ہم میں میں ہی پیپٹیں گے انٹی ٹیسٹ کے تاکہ یہ انج انڈ آؤٹ یہ ساری پریشانیاں نہ ہو اور یہ سپلیٹ کر کے اپنے پروگرام کو انہوں نے ریسائیڈ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال دے آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ اور وہ پہلے ہی میں میں ہی لے رہے ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ کا سکیجول بھی شیئر کروں گا ایڈ اس کا آگیا ہے ایڈ بھی آپ کو سٹار کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ صرف میڈیکل نہیں انجننگ والا انجننگ نہیں میڈیکل والوں کے لیے بھی بڑی گولڈن اپورٹیو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جس نے پہلی پار اپیئر ہونا تو اس کو تو بیٹا یہ فرس ٹائم صرف ایم کیا کا سوچ اس کے علاوہ اور کسی آپشن پہ غور نہیں کرنا لیکن وہ بچے جو ریپیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ضرور ایک یا دو دوسری آپشن انشاءاللہ ان کا بھی اس وقت بڑے بڑے چانسز ہیں کہ ان کا ایڈویشن میڈیکل والیٹ میں ہو جائے گا اگر وہ سیریس رہیں گے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیگ میں اپنی بکٹ میں ایک آدھا ایڈمیشن سیف رکھو تاکہ بعد میں آپ کو کوئی چھوٹے موٹے انسٹیوشن میں یا بی کلاس انسٹیوشن میں داخل آنے لینا پڑے کیونکہ آپ کے سال ضائع کرنے کا اور ٹائم نہیں ہوتی اچھا اس کی وہ شیئر کر لیں معلومات اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہم نے اس میں آپ کو کس طرح ہلپ آؤٹ کرنا ہے سٹار اس کو کس طرح کرے گا کلاسز کس طرح کرے گا وہ آپ میں سے زیادہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز لائیو کلاسز کا جو پروفارمنس ہے وہ اس کے قریب قریبی کوئی نہیں لوگوں نے ویڈیو لیکچرز کر کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہیں کیا بچہ ویڈیو لیکچرز دیکھنا یا یوٹیوب دیکھنا سیم چیز ہے زوم کلاس لائیو کلاس بچوں کے ساتھ جو ہمارے پورٹل پہ شیئر ہوتی تھی ہر چیز تو اس بار ہم نے بلکہ پیشلی بار ہم نے زیادہ مٹیریل لیلیور کیا بچوں کو زیادہ پریکٹس کروائی اور بچوں کا بڑا ٹائم قیمتی ٹائم بچا کہ جو آنے جانے میں ہر چیز کہتے ہیں ہر چیز کے پروز اور کونز ہوتے ہیں کچھ چیزیں اچھی ہوتی کچھ چیزیں آپ کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن بعض اقت اللہ تعالی برے حراس سے بھی اچھی چیزیں نکال گیتا ہے اچھا جی بہت سارے اسلام علیکم و علیکم اسلام ہو رہے ہیں زاکر سین صاحب کہہ رہے ہیں مزہ تو ایک ایٹ میں آگا سر جی ایٹ میں تم تم لوگوں سے میں ہی اسپیشلی کہہ رہا ہوں جو ایک ایٹ والے ہیں یہ پلیز یہ جو ہمارے بچے آ رہے ہیں ان کو خدا کے واسطے کوئی ہوتنگ نہیں ہوگی اور کسی نے کوئی اس قسم کی کوئی حرکت کی ریگنگ چیکنگ کی تو یوں بیٹا تمہارے سے بڑے بھی کوئی بیٹھ رہے ہیں زاکر حسین یہ خاص طور پر تمہاری مسئلی اوکی اس کے ساتھ ہماری برینڈ امبیسیدہ رہے ہیں جی شفاگل صاحبہ تو شفاگل کو ویلکم ابھی تک تم نے ہمیں مزفرگر کی کوئی خاص چیز بھیجی نہیں کوئی کھانے کی خاص چیز لیکن چلو پھر بھی میاں عبدالمجید صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ رافیہ مجید ان کیا بیٹا ہے جی 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 بڑے دنوں بعد ان کی آج حسرت نکلی ہے ابھی انشاءاللہ بے فکر کرو ایک سپیشل ویلوگ ابھی میں نے کرنا ہے اپنی میں نے بنائی میئے ویڈیوز کووڑ کی دنوں کی تو وہ ضرور شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ مزا آئے بھی آئے گا نہیں بھی آئے گا تو چلو کسی کو آپ کے آس پاس اللہ رحم کیلے کوئی نہ ہو لیکن اگر کوئی ہو تو آپ اس کو ہینڈل کے ساتھ دیں گو اس میں i'll give some tips انشاءاللہ اچھا جناب تو یہ دو چیزوں میں engineering technology program تو اس میں دونوں چیزیں آ رہے ہیں engineering technology program میں جو ہے thank you maheem farwa جی جی انشاءاللہ after a long time thank you car crashy عبداللہ صدیقی والیکم اسلام اچھا انہا اب آپ سے بھی تھوٹے در میں گفشپ کرتے ہیں thank you rabia hasan عمل خان اسلام علیکم by medical engineering کے بارے میں گائٹ کر دیں عمل خان انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ضرور گائٹ کر دیں اچھا جی اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس سلسلے کا پہل مطلب پہلا ویبینار ہے آخری ویبینار نہیں ہے اس کی ڈیٹیل بھی یونیورسٹریز کی انجیننگ کی ہر ایک انشاءاللہ علیدہ علیدہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کی ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ کونسی یو ایٹی کی کونسی انجیننگ اچھی ہے کس کا فیڈویگ اچھا ہے اس میں ہم اپنے پرانے جو اچھا جناب پہلی چیز اچھا جناب اس پارے کو اورینٹیشن دینی ہے ٹونٹی پرس ٹونٹی سیکنڈ میں کو تو میں 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 اگزیم ہو رہا ہے تو اورینٹیشن دے میں وہ بلائیں گے آپ کو اور وہ کچھ اس کا بھی سکیجول دیں گے آپ کو کہ آپ نے جناب وہاں جا کے کتنے ٹائم میں کرنا ہے اٹیمٹ کرنے کا کیا طریقے کار ہوگا تو ماشاء اللہ آپ سب ٹیکنالوجی کے معاملے میں کافی کافی زیادہ ماہر ہیں تو آپ کے لئے کوئی اتنا بڑا ایشو یہ نہیں ہے اچھا جناب انٹیٹسکہ سکیجول ٹونٹی فورتھ میں سے ٹونٹی سیونتھ میں تک آپ کے اگزیم ہو رہا ہے ڈیفرنٹ ڈیٹس میں ڈیفرنٹ وینیوز پہ اور یہ ویچول یونیورسٹی کے لئے جو وینیو آپ کو سائن کیا جائے گا وہ آپ کے ایریے کے حساب سے ہوگا تو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے چار دن یہ اگزیم ہوں گے اور وہ آپ کو ویچول یونیورسٹی کے جو ایلوکیٹڈ کمپوس ہوں گے اس میں جا کے آپ کو وہ ٹیسٹ دینا ہوگا اور وہ ہی وہ آپ کو سی بی ٹی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا سکیشل کی ڈیٹس ذہن میں رکھے گا ایڈمیشن اپلائی کرنے کی ڈیٹس ذہن میں رکھے گا بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کو اور یہ خاص طور پر میں ای کیٹ والے بچوں کے بھی خاص طور پر بیٹا پلیز اور جو میڈیکل والے بھی جو بیٹھے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے دوستوں کو جو انجیننگ والے ہیں انہیں کہیں خدا کے آواز سے سیریس سیریس ہو کے سمجھیں اس کو بیکاوز ایٹس ایٹس سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہونا وہ نے کافی دیر بعد میں جائے اچھا نہیں وہ انتہان بھی ہوتا تھا انجیری یونیورسٹی کا تو پلیز یہ ساری کی ساری ہم ایفرٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پروپرلی گائیڈ کیا جا سکتا ہے اور اس طرح آپ کسی کو گائیڈ کریں سیکین کریں کوئی ڈیل کوئی ڈیزرونگ ہوگا بڑے تھوڑے پیسوں میں گورنمنٹ کرا رہی ہے اچھنٹک یونیورسٹی یوٹی سے بہتر آپ کیا کیا آفر کر سکتا تو اس سیچویشن میں اٹس اپ بیٹر اپورچنیٹی اور یہ پلیز کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا نیکی والا جو ہے نا وہ آپ کا کام ہوگا پلیز اس کو سپریڈ کریں انفرمیشن سپریڈ کریں لوگوں کو بتائیں اور یہ بچے جن کے فرسٹیر میں تھوڑے نمبر تھے یا سہمیں فرسٹیر میں پشلی بار تھوڑے کیا چل رہے ہیں تو انہیں کہیں اپرچنیٹی اچیو کرنے یقین کریں میٹھا فیفٹی پرسنٹ مارکس پہ بھی داخلہ ہو سکتا ہے فیفٹی پرسنٹ مارکس پہ بھی داخلہ ہو سکتا ہے تو پلیز اپ اوورال فیفٹی پرسنٹ کے بات کرو تو پلیز اس کو کنسیڈر کریں باقی تارگیٹ آپ نے چاہے نسٹ رکھو جن کی رکھو کو کوئی بھی انجنلنگ والوں کو خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں بیٹا کوئی بھی اپرچنیٹی آپ نے لوز نہیں کرنی کوئی اپرچنیٹی نہیں کرنی بس کی کسلی ہوگی میرا نام لینا آپ کی کسلی ہو جائے گی بابر علیہ علیکم السلام فیصل سنیم بیٹا اس بار انہوں نے کوئی بھی بیس نہیں مانگی فیصل سنیم نے کہا کہ کس بیس پر اپلائی کریں گے کوئی بیس نہیں مانگی انہوں نے ابھی فیلحال وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیسٹ دے لیں ٹیسٹ دے کے اس کا رکھ لیں فائنل سکورنگ آپ کی ہوگی کس بیس پہ آپ کی ہوگی جب آپ کے فسی کے مارکس آ جائیں گے تو اس بیس پہ انشاءاللہ پھر آپ کا ہم اس بیس پہ ہم اس کو فیصلہ کریں اچھا جناب کلیر ہو گیا اب آ جائیں نو رسکشن آن اپیرنگ انٹری ٹیسٹ یہ ان کے میں نے یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکرائب کر رہا ہوں یہ ساری ان کے ایڈوٹیزمنٹ میں یا ان کی ویب سائٹ پہ یا ان کی طرف سے ہم انفیمیشن کلیکٹ کی ہے اس سب کے اندر ہی چیزیں مینچن ہوئی بھی ہیں یہ سب کے سب جو جو انسٹیوشن سے ڈلیٹڈ ہیں اس پہ اپلیکیبل ہوگا اور فیلحال انہوں نے کوئی ڈسکشنز میں مارکس کے کل کرائی ٹیگیا رکھا ہے آپ اپیر ہو جائیں ٹیسٹ پہ بیٹھیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ میں کیا کریں تو جن کے تھوڑے مارکس کے چانسز ہیں کیا ہے نہیں ہیں all of you are supposed to appear کیونکہ یہ بڑی نئی سیچوشن ہے نئی سیچوشن میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی چانس کوئی جیک لگ جائے اور انجنرنگ کے والوں کے لیے خاص طور پر میں ایک بات کیا دوں سٹار انسٹیٹوٹ آپ کو اس سال گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ کو انجنرنگ میں ہم نے کہیں نہ کہیں داخلہ کروا دینا ہے انشاءاللہ 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 اللہ متوفیق ہے حمد دے پاکستان میں نہ ہوا تو پاکستان سے باہر پر اکرا دیں گے اچھے ریپیوٹیٹ انیویسٹیز میں جہاں حیران ہو جائیں دنیا کہ آپ کو آپ اس لیول کی انیویسٹیز میں پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس عاملے میں بے فکر ہیں لیکن ٹاپ ریٹی ابھی بھی آپ نے جس نے جس نے جس نے یو ایٹی کو ٹاپ ریٹی دی ہوئی ہے یا جس نے نہیں بھی دی ہوئی اس نے ٹیسٹ کو سیریسلی لینا ہے پلیس اچھے لی ایڈمیشن کے پروسس میں دو چیزیں ایک تو ایچ پیل کی برانچز میں آپ جائیں گے تیرہ سو روپے کا ایک وہ سکریچ کارڈ دیں گے اور وہ سکریچ کارٹ آپ نے سکریچ کرنا ہے جوش سے نہیں کرنا نہیں تو تیرہ سو روپے آپ کے سکریچ کے ساتھ آپ بیچھا ہے نمبر جو بٹا دیں پاکستانی خاص طور پر پنجابیوں کا کام ہوتا ہے ہر کام زور سے کٹتے ہیں تو اسی لیے وہ پتہ نہیں کہ کسی جگہ میں ہم گئے پر نے کہا کہ جناب یہ جو فسنوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ٹینل بنی ہو چی ٹینل فارمنگ تو ٹینل فارمنگ وہ کہتے ہیں ہم مردوں سے نہیں کرواتے ہی کہتے ہیں ہم نے کہتے ہیں کیوں مجھے ان کے وہ بنتے ہیں نا ٹینلز کہتے ہیں کیوں کہ تیری پنجابی بندہ زور آنا لاندھا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ بانچ پھاڑ دندہ ہے کہتے ہیں وہ کپڑا پھاڑ دندہ ہے تو اس لیے وہ خواتین سے تو پلیز سکریچ کارڈ کو جوش سے نہیں پھاڑنا تسلیت سکریچ کریں اور اسی بیس پہ آپ کو اس سے اگلا پروسس ہوگا ٹوکن نمبر اسی کے اندر آپ کا ٹوکن نمبر ہوگا اور ٹوکن نمبر آپ گھر بیٹھے میں بہتر ہے میں اس کو ریکمنٹ کروں کہ آپ یہ کریں کہ آپ کنیکٹ کا ایچ پیل کا کنیکٹ کا یا آن لائن بینکنگ سے بارہ اپریل تک تیرہ سر پر جمع کرا کے اپنا یہ ایکوائر کر سکتے ہیں آن لائن کارڈ جو آپ کا ٹوکن نمبر ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے ہی مل سکتا آپ کنیکٹ سے یا ایچ پیل آن لائن بینکنگ دونوں سے کر لیں انشاءاللہ لیکن یہ سب آپ کو بارہ میں سے اپلائے ہوگا میں سے یہ آویلیبل ہوگا اور سیونٹین میل تک یہ چیزیں آپ کو یہ ٹوکن مل سکتا ہے کلیر جی اس کے بات جی ٹی ٹائمنگ کی انکریٹس کی بات ہم نے کر لی اب یہ لاسٹ دیٹس ٹو ریمیمبر لاسٹ دیٹ فور ڈیٹا انکری ان جنریشن آف ایڈمیٹ کارڈ آن لائن اسے ایٹین میں ٹو تھاؤزن ٹوٹی اب یہ ذہن میں ٹونٹی ون یہ ذہن میں رکھا ہے کہ ہم نے یہاں پر سترہ میں تک سیونٹین اپریل سیونٹی میں سیونٹین اپریل اور ایٹین میں تک آپ کو ایڈمیٹ کارڈ مل سکے گا مرد در آئے مجھے کنفرم کر کے دیجے گا کہ یہ ایڈ میں کیا لکھا ہوا لاسٹ دیٹ اپلائی کرنے کی جو ہے وہ سیونٹین میں سیونٹین میں ہے سیونٹین اپریل آن لائن بینکنگ میرے خلد سیونٹین میں ہی لکھی ہوئی اچھا ہی سیونٹین میں ہی اگر آپ اپنا اپنے ایڈمیٹ کارڈ آن لائن کے لئے آپ نے انسٹرکشن راقرین آن لائن کے لئے آپ نے اچھا ہی اب ہم اسے بات کرتے ہیں کون کونسی کس ٹائپ اگلے میں بتاؤں گا ایک جنرل کے لیے سب کے لیے جن کی کیمیسٹری ہے فیزیکس ماتھمائٹکس انگلیش اینڈ کیمیسٹری یہ تو ٹاپ پرائیٹی ہیں دیفنیٹلی فیزیکس ماتھمائٹکس انگلیش اینڈ کیمیسٹری جو سب سے جو آگے انجینلنگز ہیں وہ تھوڑی کام ہے لیکن اپلائی آپ نے اس میں بھی کرنا جو کمپیوٹر جس نے آئی سیس کیا گا ہے یا جس نے صرف کمپیوٹر سائنس رکھا ہوا یہ دوسرا گومبینیشن ہو گیا کچھ نے آئی سیس کی میں سٹیٹس سکس رکھا ہوتا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کا بھی علیتہ سے ہوگا وہ ڈیٹیل آپ کو ملے گی اور you will go on that ڈیٹیل فیزیکس کیمیسٹری انگلیش اینڈ بائیو یہ وہ ہیں جن کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بائیو انفرمیٹکس وغیرہ کے بارے میں جو لوگ ایڈمیشن کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا جی بابرلی خادہ فرید یونیورسٹی اف انجیننگ انفرمیشن یار اچھا انسٹیوشن ہے گورنمنٹ یونیورسٹی ہے تو مجھے اب اس کی گریجورٹس سے لوگوں سے ملنے کے اتفاق ہوا ہے تو میری اپاوزیو رائے اس بارے میں اچھا جناب تو بائیو جی بارے جن سب کو میں کہنا ہوں بائیو انفرمیٹکس کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے سب نے پیٹھا دیکھو ایک چیز ذہن میں رکھو کہ ٹیسٹ کا ایکسپوزیر پڑا ضروری ہے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ خادہ فرید انفرمیشن ٹیکنالوجی جو بھی ہے تو اس کا بھی ایڈمیشن ٹیسٹ ڈیٹ کے ہی ہوگا اسی پہ یہ پلائے ہوگا میں بھی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس ویسٹ پہ یونیورسٹی ساری جو ساری کے ساری ٹیٹ پہ بیس کرتے ہیں اچھا جناب اس سے آگے چلتے ہیں میبی کمپیوٹر نکال لیں گے اور اگر وہ کسی کو کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ کا مشکل ہے یا مسئلہ تو وہ ان ان جگہوں پہ جا کے جو آپ پہ قریب ترین ہیں بارہ پرسے سترہ میری تک دس وی سے تین وی کا ٹائم ہے فور پریئر ڈیورنگ تھوڑی در کی نماز پریئر ہوگی تو اس دوران ہو آپ جا کے اپنے ایڈمیٹ کارٹس لے سکتے ہیں یہ صرف پرینٹنگ فیسلیٹی ہے آپ کو یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اپنا پرنٹ آؤٹ نکال لے تو کافی ہے صرف وہ کمپیوٹر لیبارٹری پرنٹر فیسلیٹی یہ دے رہے ہیں آپ کو اور کچھ نہیں دے رہے یہ ان لوگوں کے جنگ پاس کمپیوٹر نہ ہو وہ آپ کے ہر گلی کسی خدا نہ خاصہ نہ ہو تو ہر گلی محلے میں جا کے آپ پرنٹ آؤٹ لے لیتا ہوں ایمپورٹنٹ ڈیٹ سی لاسٹ ریٹ فر پرچیز آف ٹوکنس ڈیزی نیٹیو برانچس ایڈس میں سیونٹین لاسٹ ریٹ فور ڈیٹا انکری انڈریشن ایٹیم میں آف ایڈمیٹ کارٹ اٹھارہ مائی تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن پلیز کوشش کے لیے آپ جلدی اپلائے کر تھرٹی فرسٹ آف می کو ریزلٹ آناؤنس کر دیا جائے گا اور وہ جو ان کی ویب پورٹ ڈویٹی 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 پہ یہ آویلیبل ہوگا پوٹو آئی ڈی آپ سب کے پاس ہونی چاہیے جو آپ دینے جا رہے ہیں سچ ایس کا ان میں سے وہ کہتے ہیں کوئی چیز بھی ہو جو جس میں آپ کی فوٹو آئے فوٹو آئی ڈی ہے کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈی کارٹ سین آئی سی یا نائک آف اگر آپ باہر کے پاکستانی اوورسیس پاکستانی جووینائل کارٹ نادرہ کی طرف سے اگر آپ اپنے آپ کو اٹھارہ سال سے کم مبرکہ سمجھتے ہیں یا ہیں تو جووینائل کارٹ جو نادرہ ایشو کرتا ہے آفیشل فوٹ آئی ڈیٹیفکیشن لائک انٹرمیڈیٹ سیٹیفیٹ کیرنگ فوٹو گراؤ جس بھی فوٹو گراؤ آپ کی مینچن ہو کمپیوٹرائز ڈو میسائل سیٹیفکیٹ بیرنگ فوٹو فوٹو گراؤ تو اٹلس آلسو تو کمپیوٹرائز آپ کا ڈو میسائل بھی سب بنوا لیں ڈو میسائل کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور یہ میں میڈیکل والوں کو بھی کہوں گا یہ ایک بچہ نے پوچھا جناب بابر علی صاحب نے کہا ایک بچہ 一ن سو بچہ ایک سو بچہ پڑتا ہوگا بچہ چیز سال کی سب احمد برہان چکی کا پوچھنے آتا ہے میں ابھی بتاتا ہوں میں احمد برہان اور ایمڈی کی ایکسپیکٹیڈ کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے آج کا جو اپ ڈیٹ ہے نا ایمیسٹیوں کی طرف سے آپ کی ایڈوکیشن ریپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے مطابق ایک تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب میٹرک کے ایکزیم ہم نے ٹائم پہ لینا ہے مہی میں اگر مہی میں اینڈ میٹرک ایکزیم لیں گے تو جون میں یہ ایکزیم لیں گے تو انٹرنس ٹریسٹ ہوئی سپٹیمبر اکٹوبر میں جائے گا تو تیاری آپ نے ابھی سے شروع کرنی ہے جو پچھلے سال والے باقی لوگ ابھی اپنی ایف ایسی پہ کنسنٹریٹ کریں اور اگر چاہتے ہیں تو ویکنڈ سیشن جوائن کر لیں کیونکہ انسٹیٹوشن میں جو تھوڑا سے زیادہ ہارڈ ورک کر جاتا ہے کہ دیکھیں نیچرل بات ہے کہ لوگ ریلیکس کر جاتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ آپ کی لائف کا پہلا کمپیٹیٹیو ایگزیمینیشن میں پھر یہ بات دوبارہ بتا رہا ہوں تسلی سے ایٹس یور فرس کمپیٹیٹیو ایگزیمینیشن آف یور لائف تو فرس کمپیٹیٹیو ایگزیمینیشن میں بیٹا آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے صرف اپنی محنت تو رکھنی رکھنی ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسے فیل میں لوگ عام لوگ محنت نہیں کرتے آپ اس میں محنت کریں تاکہ آپ ایسے ٹارگیٹس ایچیو کرسکیں جو لوگوں نے سوچا ہی نہ ہو اور اس اویلنس کا خائدہ بھی یہی ہے اس صورت میں کہ آپ ان لائنس پر کام کریں جو لائنس لوگ چھوڑ دیتے ہیں جو لائن لوگ کنسیڈر نہیں پاسپورٹ ہو اور سیٹمنٹ آف انٹری انٹو او انڈ ای لیول ای لیول سوانٹ سے بارل ڈی ٹیل کی بات ہے آپ کی فوٹو آئی ڈی ہونی چاہیے ہی کوئی دو میچال ساتھ ضرور بنوالیں وہ فائدہ مند ہوتا ہی ہوتا ہے جو مینائل کیاڈ ضرور بنوالیں اٹھارہ کے اوگے نیشنل آئی ڈی کارڈ ضرور بنوالیں یہ پروسس میں لگا دیں ان چیزوں کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے آپ کے لئے اور یہ یقین کریں جس طرح کبھی بنوائیں گا آپ تصویر جیسی ہے اور کوئی شنافتی کارڈ پر یقین کرے آج تک کسی نے اپنی رشتے کے لئے یہ تصویر بھیجی اس میں کوئی شنافتی کارڈ والی تصویر نہیں بھیجی نہیں تو دنیا میں جوڑے آسمان والے جو جوڑے بھی زمین پر نہ بنے تو اس لئے ذرا خوب جورت ہو جائیں سمائٹ ہو جائیں ساری ہندگی میں ہوتا مندل جیسا ہوتا ہے ایسا ہی رہتا آپ ماشاء اللہ بھی بہت اچھے ہیں تو اپنا کارڈ ضرور بنوائے جی دوسرے سینٹر پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے ظاہر ہے آپ کو آپ کی ذنبی کی امپورٹنٹ ایگزینس ہے یہ تو ایسی کوئی کوشش نہ کی جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا تو جناب یہ تو ہے تھوڑا سا بریف انفرمیشن اب ہم بات کرتے ہیں یو ای ٹی کے ٹاپ چیزیں چاہاں ہیں کون سی ایسی انجیننگز ہیں جس کو یو ای ٹی میں بہت اچھی انفرمیشن مطلب کنسیڈر کیا ہے تھا ٹاپ پہ ڈیو ای ٹی جیسا سی بلسی کیا پاک چاہے جی اچھی آجے پلاں ہو جے جیتنی اچھی یو ای ٹی کی سی بل ہے بہت اچھی کمپیٹیٹیو ہے سب سے بڑکیار مفت ہے پیسین لگتے ہیں لیکن لیول آف سیریسنس کیونکہ یہاں پہ لوگ میریٹ پہ آتے ہیں پیورڈلی تو کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کمپیٹیشن جتنے اچھے کمپیٹیشن میں آپ انسٹیوشن میں جائیں گے اتنا ہی آپ کا ریزلٹ اتنا ہی آپ کی پروفیشنل سکلز بہتر ہوں جتنی آپ کو انسٹیوشن اچھی دیتا ہے یا جس طرح کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ دیتا ہے تو اس لحاظ سے وہ اتنا ہی بہتر ہوگا اچھا انجناب اب ذرا آتے انجناب آپ کی باتوں کی طرف دوسرا میں ابھی ایک ڈیٹیل آپ کو دوں گا انفرمیشن کونسی انجینئنگ کی کونسی انجینئنگ ہے وہ بہتر ہے اور کونسے کون کونسے انسٹیوشن میں آپ کو جانا چاہیے آریف اکیل صاحب پوچھ رہے جی این ایم ڈی کیٹ کا آن لائن سیشن ہے کوئی جی آریف اکیل صاحب این ایم ڈی کیٹ کا آن لائن سیشن چل رہا ہے اس وقت بھی آن لائن سٹارٹڈ ہے آپ آپ اس نمبر پہ جو انسٹیوٹ کا نمبر آ رہا ہو گئے ویب سائٹ اسی پیج بھی اپنا میسیج دے دیجئے کہ وہ آپ کو انفرمیشن دے دیں گے تو ایٹس کوئنگ آن پہلا بیچ اس کا بھی چل رہا ہے اس کا دوسرے کا بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو اور سٹارٹڈ کے آن لائن سیشن کے حوالے سے اب میں اتنا بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری کلاسز میں کیا ہے کس طرح کریں گے جو تو سٹوڈنٹس ہمارے پچھلے پرانے پچھلے سال کے سٹوڈنٹس ہیں ان سب کو تو پتہ ہے کہ ہمارا طریقے کار کیا ہے بیٹا پچھے سو سال ہے انشاءاللہ الحمدللہ یہ نائنٹی سیون سے لے کے اب تک نائنٹی ایٹ میں پہلا انٹرسٹ ہوا تھا نائنٹی سیون سے ہم نسٹری تیاری کروا رہے ہیں اور نائنٹی ایٹ سے ایکیٹ اور امڈی کر رہا رہے ہیں چوبیس پچھلے سالوں میں چودہ سے پندرہ مرتبہ ٹاپ پوزیشن میڈیکل میں ہماری ہے آٹھ دس مرتبہ آل آور پاکستان ایٹ میں ہماری پوزیشن ہے اس کے لابر نیسٹ میں بہت سی پوزیشن ہیں تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا یہ بہت فضل گیا خاص طور پر اور دوسری بات جو سکسس ریشو ہے دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے مجھے ایسے بھی لوگ کا پتہ ہے جنہوں نے جو بچے کا کسی کا داخلہ ہو گیا تو پوزیشن آگی تو اس کو جناب جا کے آفرز دے کے لیے ہمارے سٹورنٹ ثابت ہو جائے لیے آپ یہ استحار دے دیں لیے آپ یہ انٹرویو میں آ جائیں لیے پیسے پکڑیں بعض بچے پیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں وہ پیچارے اس چکر میں فس جاتے ہیں دے اتنے پیسے سوال پوچھا ہے کہ سی لیبش سی لیوز میں سے یا پھول میں سے ہے ایک ایٹ کا سی لیبش پہ رسلیب پہ رسلیب سے ہے ٹوٹلی ایفرسی بیسٹ ہوتی ہے سوائے انگلش کے جس میں ٹین مارکس کے ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ کمپریینشن ہوتا ہے اس کی انشاء اللہ ہم پریکٹس آپ کو دوسری چیز ہم میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں ہماری جو فیکلٹی کی ٹیم ہے یا جو لوگ ہیں ہم نے جو ٹاپ کے لوگ تھے یا جو وہ جو ایک بار ہمارے ساتھ آگئے وہ اب تک ہمارے ساتھ ہیں they are part of us اور الحمدللہ we are having miracles پچھلے سار لوگوں نے کیا کیا ہے کہ بچوں کو انگیج کرنے کے لیے ویڈیو لیکچر سلا دیئے ویڈیو لیکچر بیٹا آپ کا اپنا ایکسکرینس ہے کہ آپ یو ٹیوب پہ کتنی دیر پڑھائی کر سکتے آپ خود سوچیں صرف ویڈیو لیکچر آپ کے سامنے چل رہا تو آپ کتنی دیر اس پہ concentrate کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائیزن کوئی مسئلہ نہیں ہے دوبارہ چلا کے دیکھ لیں گے تو وہ جو serious stress کا level ہے وہ develop نہیں ہوتا دوسرا جو ہمارا فرق ہے دوسروں سے کہ بیٹا ہمیں آپ کا feedback چاہیے ہوتا ہے ہمیں آپ کے چہرے سے نظر آنا چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اس لیے ہم live session میں بھی آپ سے کہتے ہیں بیٹا camera on کریں بھی آپ آگے آپ کی مرضی آپ کریں یا نہ کریں اور سب سے بڑا فیچر star institute کا یہ ہوتا ہے کہ we require that you pose questions یہ میں جنرلی سب سٹوئنٹس میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سوال پوچھ رہا ہے جوال نہیں پوچھیں گے آپ کے ذہن سے گرہیں نہیں نکلیں گی تو پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ you must ask questions and we welcome all the questions اور اس کے بعد میں سب سے important feature کی بات کریں سب سے important feature star institute کا ہم کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہو کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہو اور کوئی ایسی چیز پہ آپ کا زور اور آپ کے ٹائم ضائع نہیں کرواتے جو آپ کے پیپر میں نہیں آنے ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل نہیں سر کو اچھی آتی ہو پڑھائی جاتے آپ کو یہ ہے کی فیچر جس کی ایسی ہمارا سکسس ریشو سب سے اوپر ہے کوئی پاس پاس بھی نہیں ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ایک ایٹ کی کلاس انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو شروع ہو رہی ہے ایک بیچ اور دوسرا ہم بارہ کے قریب شروع کریں گے لوگوں کا جو طریقے کار ہے ان کا بیسک طریقے کاری ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی کے لیے ٹو منس کا ایک بیسک سیشن سیشن پڑھاتے ہیں پڑھنے والا ٹو منس کے سیشن میں وہ تقریبن ڈیرڈ منس مور مور دن ڈیرڈ 45 ڈیز آپ کو ایفیسی پڑھاتے ہیں دو آگے ایفیسی کی فرسٹ ٹیئر پڑھاتے ہیں اور سیکنڈ ڈیر کا جب تک ٹائم آتا بس پر وہ ایک ایک دن میں دو دو چیکٹر کر آگے وہ ٹائم آفنا پورا کرتے ہیں ہمارا بیسک سیشن ہی 40 ڈیس کا ہوتا ہے انچنے کے لیے اور اس بار چانس ہی 40 ڈیس کا تو ہماری ٹیم کے لیے ایٹس ایک گولڈن اپورچونٹی ہم 40 ڈیس میں پورا سلیپس کمپلیٹ کراتے ہیں کوئی ایسی چیز ہم نہیں سمجھتے کہ جو آپ کی رہ گئی ہم زور لگاتے ہیں آپ کو اور یہ آپ کو بھی زور لگانا پڑے گا 40 ڈیس میں انشاءاللہ 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 اب ذرا کچھ آپ کے سوالوں کی جواب دے لیں جی انشاءاللہ 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 اگر آپ کا جواب آگیا ہے ایٹھ کو کونسی انجیرنگ بیسٹ ہے بیٹا آپ کو یہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ ٹھیکٹل میں جائیں جی آٹھ سے آن لائن ہی کلاس شروع ہوگی اور آن لائن پھر وہ آن لائن بھی چلے گی اگر کسی نے فیزیکل میہنا ہو تو ہم فیزیکل کی پروش کریں جی 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 ہاو ٹھیکٹل ایس نائنٹی ایٹھ مارک پرسنٹ مارک ساپکے اس میں آپ آپ نے کول کر لیجیے گا یا آپ پیش پہ کریں گے تو میرے نمبر آ جائے گا یا نوٹ کر لو نمبر کو یشو نہیں ڈیرو ٹھیکل ٹھیکل ٹھیکس نائن ون تری سیون آپ کو یہ دے بھی دیں گے ریمارکس کے بعد بھی آئے گا تو نمبر آپ کو دے دیں گے آپ پوچھ لیے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی آپ کا ہمارا سٹار کے سٹوڈنٹ وہ کسی کو ریکمینڈ کرتا ہے تو ہم اس کو آنر کرتے ہوئے اس بیس پہ بھی اس کو ڈسکاؤنٹ دیں گے اگر ویسے بھی ویسے لیے آپ کے نام کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کریں گے it will be better for you ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ see you soon within 2-3 days یا انشاءاللہ ہم یوٹیو پہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے کہ کس یونیورسٹی کی کون سی انجیننگ بیتتا ہے اور ایک سر جافری کی بھی آج ایڈمیشن پروسس کے بارے میں ویڈیو آئی وی ہے travel and tour with سر جافری اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اس میں بھی بڑی اچھی informative اور بڑی سمپل طریقے سے بات بتائیے see you انشاءاللہ thank you very much اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا thank you very much اللہ حافظ